جس مرحلے میں بھی ہو ایمان کی جس قوت میں بھی ہو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کی نور ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے سمون بکمن عمیون فهم لا یدیون یہ جو جملہ ہے سمون بکمن عمیون فهم لا یدیون یہ اور جو جملے اس طرح کے اور آئیں گے جگہ جگہ تو یہ جملے مستانفہ ہے جملے مستانفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک سوال مقدر ہے اور اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے اور یہ خبر ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے مبتدہ اس کا محضوف ہے کہ ان کی حالت کیا ہے ایسے وقت میں ان کی قیفیت کیا ہو رہی ہے کس حالت میں وہ تو ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گنگے ہو گئے ہیں اور بہرے ہو گئے ہیں اور اندے ہو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے یہ اس جملے کے بارے میں یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اللہ ان کے نور کو لے گیا تو پھر اس کے بعد وَتَرَقْهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ بِسِرُونَ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ جب ان کے نور کو لے گیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں جب روشنی چلے گئی روشنی جس میں انسان دیکھتا ہے وہ جب چلے گئی ہے تو پھر اس جملے کی کیا ضرورت ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ تاقید کے لیے ہے تاقید کے لیے ہے روشنی کے چلے جانے کے بعد کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اس کے آثار باقی ہوں گے اس کے کچھ اور اس کا کچھ بقیہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی آدمی کے لیے کوئی شبہ پیدا نہ ہو اس کے لیے یہ مبالغے کے لیے تاقید کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب وہ اندھیروں میں ہیں یہ کا اندھیرہ نہیں بلکہ کتنے ایک اندھیروں میں ہیں ظلمات کے بارے میں آیا ہے جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ ایک تو رات کا اندھیرہ عبر کا اندھیرہ اس کے ساتھ دوسرے اندھیرے جو ان کے دل میں آئے ہیں کفر کا اندھیرہ ہے اور نفاق کا اندھیرہ ہے دنیا کا اندھیرہ ہے برزق کا اندھیرہ ہے آخرت کا اندھیرہ ہے یہ سارے اندھیرے ہیں اور اسی طرح سے اندھیرہ اللہ کی ناراضگی کا اندھیرہ ہے اور اندھیرہ جو سزائیں ان کے لیے ہیں اس کے اندھیرے ہیں تو یہ مبالغے کے لیے اور تاقیت کے لیے اس جمعیے ذکر کیا گیا ہے فہم لای اردیون وہ نہیں واپس ہوتے لوٹ نہیں سکتے کیوں واپس نہیں ہو سکتے کیونکہ واپس ہی کے لیے جتنے امکانی صورتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی کہ اب وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور وہ کوئی کسی کی جو راستہ بتانے والے ہیں ہادی ہیں ان کی بات سن بھی نہیں سکتے کان بھی بہرے ہو گئے ہیں ان کے اور وہ کسی ہدایت کے لیے کسی کو آواز دیں کوئی آ کر ہدایت بتایا ان کو وہ اس معاملے میں زبان بھی ان کی گنگی ہو چکی ہے تو ہدایت کے جتنے ذرائع ہیں یہ سارے ذرائع مسدود ہو گئے ان کے اسی لیے اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے آگ سلگانا آگ کو روشن کرنا مثال کو ممثل لہو کو مثال سے مطابقت چاہیے کافروں منافقوں کی جو صورتحال ہے اس کی جو مثال دی گئی ہے کہ آگ سلگیا تو اس میں کیا مناسبت اور کیا مطابقت ہے آگ سلگانا زبان سے ایمان کا اظہار کرنا زبان سے ایمان کا انہوں نے جو اظہار کیا یہ انہوں نے آگ سلگیا آگ سلگائے اور اس سے ان کو تھوڑا سا راستہ نظر آیا راستہ کیا نظر آیا ان کو کچھ مسلمانوں سے فائدہ پہنچا مسلمان ان کے جان کے درپہ نہیں ہوئے ان کے مال کے درپہ نہیں ہوئے بلکہ مال غنیمت میں سے ان کو مال ملتا رہا اور جو شرعی اسلامی احکام ہیں وہ سارے احکام اور اس کے فائدے ان کو حاصل ہوتے رہے اور نور کو لے جانا اس کا بد جانا یہ کس طرح سے ہوا یہ جو انہوں نے وہ دل میں نفاق چھپائے اور کفر کو دل میں چھپائے رکھے تو یہ گویا آگ کو وہ خود بدھا لی ہے اور اللہ نے اپنی طرف جو نزبت کی اس کو وہ اس لیے کہ یہ اب واپس آنے والی ان کے پاس روشنی نہیں ہے یہ دوسری مثال ہے اس میں لفظ او کل بھی بتا گیا تھا یہ تصاویہ امرین کے لیے ہے تصاویہ مثال ہیں دونوں مثالیں ان کے لیے برابر ہے آپ کو اختیار ہے چاہیے مثال بیان کرو ان کے لیے یہ مثال بیان کرو دو مثالیں ان کے لیے برابر برابر ہے او یہ تردد کے لیے یا شک کے لیے نہیں ہے او کبھی تردد اور شک کے لیے بھی آتا ہے کبھی تصویہ کے لیے بھی آتا ہے یہاں یہ او تصویہ کے لیے ہے او صحیب کے پاس مضاف محضوف ہے آدمی کی مثال بارش سے نہیں ہوتی بارش والوں سے ہوں گی تو یہاں لفظ اصحاب یا کا زویر صحیبین یا کا اصحابی صحیبین یہ محضوف ہے قرآن پاک میں ایسا بہت ہے دگا دگا عربی زبان میں کسرت سے اس کی مثالیں ملتی ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں یا تو بات آسانی سمجھ میں آتی ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا مبالغے کے لئے ایسا کرتے ہیں مبالغہ جب کرنا ہو تو مضاف کو مضافلے کے جگہ رکھ دیتے ہیں ایسی ہی صفت کو محضوف کی جگہ رکھ دیتے ہیں ایسا کسرت سے ہوتا ہے مبالغے کے لئے او کا صحیبین کا اصحابی صحیبین منت سمائی آسمان سے بارش اتر رہی ہے کل بتا گا تھا ہر اونچی اوپر کی چیز کو حتی ہے کہ چھت کو بھی سمہ کہتے ہیں آسمان کو بھی سمہ کہتے ہیں بادل کو بھی سمہ کہتے ہیں سب کو سمہ کہتے ہیں کسیبین منت سمائی آسمان سے برسنے والی اترنے والی بارش کی طرح سے بارش تو آسمان سے ہی آتی ہے منت سمہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے قرآن پاک میں کوئی علاق نہ جائد ہے نہ کم ہے حشو زبائش سے قرآن پاک پاک ہے تو بارش جب کہا جائے پھر منت سمہ کی ضرورت نہیں رہ گی لیکن اس میں ارشاد ہے او قصیبین منت سمائی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو سیب کا لفظ یہ جیسے بارش کے لئے کہا جاتا ہے عبر کے لئے بھی کہا جاتا ہے سمہ کے لئے بھی کہا جاتا ہے تو کہیں سیب سے آپ صحاب اور سمانہ سمجھیں اس کے لئے منت سمہ اس کی وضاحت کر رہا ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لئے خود لفظ ایسا رکھا جا سکتا تھا جس میں دو معنی کی کا اشترہ کی نہ ہو تو پھر یہ اضافہ کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی ایک ایسا لفظ لایا جائے جس میں دو معنی کی ضرورت اس میں امکان ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کی وضاحت کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ لاکر منت سمہ اگر نہ لاتے تو اس میں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ او بارش کتنی ہو رہی ہے منت سمہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ او بارش ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے سمہ آسمان کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو یہ جو بارش ہو رہی ہے ہر طرف سے ہو رہی ہے بارش اور سمہ صاحب کو بھی کہتے ہیں صاحب جب آتا ہے تو پوری طرح سے گھیر لیتا ہے تو یہ جو بارش ہے یہ ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے بارش تھوڑی بارش نہیں ہے اور بہت بارش ہے ہر ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے اس کے علاوہ سعیب کہتے ہیں نہائیت زوردار بارش کو اگر اس کے علاوہ دوسرا لفظ رکھتے ہیں تو زوردار بارش کا بھی مفہم نہ ہوتا اور ہر طرف سے بارش گھیری ہوئی ہے ان کو ہر طرف بارش ہو رہی ہے یہ مفہوم بینیات تو اسی لئے من السماکالا نہائیت ہی فصاحت اور بلاغت کے تقاضے کے مطابق ہے او قصیب من السمای فیہی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ظلمات ابھی ہم سن رہے تھے اندھیرے کہ رات کا اندھیرہ ہے اور بادل کا اندھیرہ ہے اور بادل کا تیبت ہے ہونا تراکم ساپ کا اندھیرہ ہے اور کتنے ایک اندھیرے اس میں چھائے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے خود بادلوں کا کالا بادل اس کا کالا ہونا بھی یہ بھی اور اندھیرے کو اضافہ کرتا ہے بارش ہے اور اس بارش کے ساتھ یہ سارے اندھیرے بھی ہیں اس میں ورادون اور رات بھی ہے اس میں رات کہتے ہیں گرت کو اب یہ گرت کیا ہے رات کیا ہے یہ ہمارے جو تحقیقی اور فلاکیات کے جو ماہر یا ان چیزوں ماہر ہیں علوم سائنس کو جو جانتے ہیں وہ لوگ اس کی تفصیلات اچھی طرح سے جانتے ہیں اب جو تفسیر میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے طلبہ اس کو پڑھ لیا ہیں لیکن بہتر ہے اور جو علماء سائنس اس کے بارے میں جو کچھ بتاتے ہیں اس کو بھی ہمارے طلبہ اس کو بھی پڑھیں رات کے بارے میں ورادون وبرقن اور اس میں بجلی بھی ہے يَجْعَلُونَا أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ رکھ لیتے ہیں وہ اپنی اونگلیوں کو اپنے کانوں میں من السوائقی کڑک کے وجہ سے کڑک کی وجہ سے اونگلیوں کو رکھ لیتے ہیں یہ کیوں رکھ لیتے ہیں کہ راد ہے اس میں اس میں جو گرد ہے اور اتنی تیز گرد ہے ایسی زبردست اس کی آواز ہے کہ کان پھڑ جائیں گے اور موت کا ڈر ہے ان کو کہ کہیں مر جائیں گے گرد کی وجہ سے انگلیاں رکھ لیتے ہیں وہ اس میں اصابیعہ ہم ہے آدمی کان میں جو رکھتا ہے وہ پوریوں کو رکھتا ہے پوریوں کو رکھتا ہے کان میں جو رکھے جاتے ہیں پور ہوتے ہیں انگلیوں کے پوری انگلیوں کو نہیں رکھتا پوری انگلی کان میں جاتی کیسا لیکن اصابیعہ ہم کا لفظ ہے گویا پوری انگلیاں رکھ لے رہے ہیں وہ یہ مبالغے کو بتانے کے لیے ہے مبالغہ ہے اس میں کہ بلکل ایسا انگلیاں رکھ لیتے ہیں وہ کہ پور نہیں بلکہ پوری انگلی گویا سمجھو کہ کان میں چلے گئی ان کی کسی ضروری برابر آواز کو وہ سننا نہیں چاہتے یہ مبالغے کے لیے اصابیہ کا لفظ پوری انگلی کا لفظ استعمال ہوا ہے انا مل کی جگہ اصابیہ کا لفظ ہے منت سوائقی سوائق کی یعنی کڑک کی وجہ سے یہاں ہے رات کا لفظ اور برک کا لفظ اور کانوں میں انگلیاں رکھنے کی وجہ سوائق بتائی جا رہی ہے رات کا لفظ کے وجہ ہے سوائق کا لفظ لائے گیا گرچ کو نہیں سننا چاہتے تو گرچ کے لیے جو لفظ تھا رات لیکن لائے گیا لفظ سوائق سائقہ لائے گیا تو یہ اس لیے کہ سائقہ یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے رات یہ کم آواز بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ آواز بھی ہو سکتی ہے اور رات کے ساتھ بجلی کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن سائقہ اس کڑک کو کہتے ہیں جو بہت زوردار ہوتی ہے اس کڑک کے ساتھ ساتھ اور بجلی بھی چمکتی ہے بعض دفعے صرف کڑک ہوتی رہتی ہے بجلیاں نہیں چمکتی